بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام آباد سے کے ساتھ میں ہوں شہروز طاہر اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چودری گلام مصطفیٰ انساری صاحب جو کے نیشنل پیس کونسل کے چیرمن ہے چودری گلام مصطفیٰ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اسلام آباد سے کے لیے ٹائم نکال آجی بہت شکریہ جی اسلام آباد سے جو آپ کا چینل چل رہا ہے میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں تو کیپیٹل ہے شہر اس میں جتنے زیادہ چینل دوں جتنا زیادہ آوینس آپ دوسروں تک لے جا سکیں وہ کم ہے اس لیے میں پوری ٹیم کو اسلام آباد سے جو جتنی پرڈیکشن ٹیم ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں بہت شکریہ دوسرا آپ نے نیشنل پیس کونسل کے حوالے سے بات کی ہے تو نیشنل پیس کونسل چونکہ ہمارا جو ایجنڈا ہے کوئی سیاسی جنڈا نہیں ہے ہم صرف چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو امن کا پیغام ہے انبیاء کا اولیاء کی سنت ہے اس کو لے کے جائیں اور دنیا کو یہ بتا سکیں کہ پاکستان امن کا گہوارہ ہے پاکستان امن کا جو کنٹری ہے یہاں سارے پیسفل لوگ ہیں اس میسج کو لے کے ہم پوری دنیا میں جا رہے ہیں اور جو پاکستان کی انٹی لوگ ہیں جو پاکستان کو نہیں دیکھنا چاہتے جو ان کا پرپیگنڈا ہے اس کے مقابلے میں ہم لوگ کھڑے ہیں پ پاکستان کی یوت کھڑی ہے پاکستان کے کسان کھڑے ہیں پاکستان کے مزدور کھڑے ہیں نیشنل پیس کانسل کے پرچم کے نیچے اور پچھلے فائیو یئر سے ہم لوگ پیس پہ کام کر رہے ہیں ہر کنٹری پورے کنٹری کے علاوہ ہمارے صوبائی ڈویزن سٹیز زلہ اور اب یونین کانسل تک ہم اس کو لے کے جا چکی ہیں نیشنل پیس کانسل پاکستان کی مستقبل کی ایک اورگنازیشن ایک جماعت ہے جس میں پاکستان کے برچڑ کے یوت اور تمام صوبوں کے تمام ڈویزنوں کے لوگ شامل ہیں آجی آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو نیشنل پیس کانسل آپ کی تنظیم ہے اس کے جو آنے والے فیوچر جو اس کے جو ایونٹس ہیں اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں ابھی تو ہم اس کا اکیس مارچ کو ون سٹرونگ پاکستان کے نام سے بہت بڑا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جو پوری دنیا کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سب ایک مضبوط پاکستان کے ساتھ آنے والے وقت میں اور آنے والے جو چیلجنز ہیں ان کا پاکستانی یوت اور تمام جو لوگ ہیں وہ ایک ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے اور پاکستان کو مضبوط ون سٹرونگ پاکستان بنا کے اور پھر یہ ہم آگے جائیں گے پوری دنیا میں اس کے لیے ہم ورلڈ میں جتنے بڑے لوگ ہیں لیڈران ہیں ان سے بھی مر رہے ہیں ان کی مشاورت سے بھی اور پاکستان کی جو سپریم لیڈرشپ ہے ان سے بھی ہم مر رہے ہیں یہ بڑا ایونٹ ہوگا انشاءاللہ اس کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ میسج ہم پوری دنیا میں لے کے جا رہے ہیں ہمار آرڈی سیٹ اپ پورے ایٹین کنٹریز کے اندر ہے وہاں بھی اس کے ہم کروائیں گے اور یہ یہ سال ہے نائنٹین جو یہ جار ہے ٹو تھوزن نائنٹین یہ ہم ون سٹرونگ پاکستان کے نام کرتے ہیں نیشنل پیس کانسل کے اجنڈے کے نیچے اور انشاءاللہ یہ ایک سٹرونگ پاکستان بنا کے نیشنل پیس کانسل دم لے گی اچھا یہ بتائے آج ہمارا چینل اسلام آباد سے اس کے بارے میں آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ایز ای نیشنل پیس کانسل چیرمین کی حصیت سے جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا اضافہ ہے آپ سب دوست اس کو سب سکرائب کریں اور اس کو دیکھیں اور اس میں جتنی بھی اسلام آباد کی نیوز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی یہ بہت اچھا ایک پاکستان کی جو اسلام آباد کے اندر ایک نیا چینل ہے نیا ٹیلنٹس یہ سامنے لے کے آ رہے ہیں نئی یوت کو مطارف کرا رہے ہیں اس کے لیے میں اس کے سی او اور پوری ٹیم گمارک بات پیش کرتا ہوں آجی ناظرین ان کا یہی کہنا تھا چودری گلام مصطفیٰ انساری صاحب کا کہ جو ان کی جو تنظیم ہے نیشنل پیس کانسل اس کا بنیادی مقصد پاکستان میں سیاہوت کو فروغ دینا پاکستان میں امن و مائن کو قائم کرنا کیونکہ ان کی جو تنظیم ہے جب ہم نے ان سے چل کر بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو دشمن پاکستان کے لیے پریپ اوگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان میں امن نہیں ہے لیکن ان کی جو تنظیم ہے وہ پاکستان کو ایک بلکہ سٹرونگ پاکستان ایک پیس فل پاکستان برانے میں کوشش کر رہی ہے تو سب سے پہلے چودری گلام مصطفیٰ صاحب آپ کا ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے اپنی مصرفیات کی بنا پر اسلام آباد سے کے لیے ٹائم نکالا جی تینکیو جی بہت شکریہ آپ کو بھی بہت شکریہ جی اللہ آپ کو خوش شکہ صحیح دے